دہشتگردی میں افغانستان سے لائے گئے امریکی اسلحے کا استعمال ثبوت منظر عام پر آ گئے یہ کیا ہو گیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کشیدگی اختیار کر چکے ہیں پاکستان میں حال میں دہشتگردی کے جو واقعات ہوئے ان سب میں جتنا بھی اسلحہ استعمال ہوا یہ وہی ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا تھا رام 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 افغانستان میں موجود امریکی اسلحے کی آسان دستیابی نے خطے کی سلامتی کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال دیئے ہاں بھائی ہاں پیجہ خلیبہ ہم افغان حکومت نہیں روک ہوگی کیوں وہ پاکستان کے اندر تالیبان راج لاکے رہے گی ہائے ہائے تم نے جشن بنائے تھے نا سنتے جائیے تم نے بھنگڑے ڈالے تھے نا جب تالیبان آیا تھا افغانستان میں ہم اب بکتو ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارا بطل پاکستان سید جنگ ہونے کا ڈر ہے یا نہیں کان کھول کر سنو آپ اگر ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو پھر آپ کی جنگ شروع ہو جائے گی سمجھ رہے ہو اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ بچ جاؤ گے یہ افغان حکومت کی نا اہلی ہے ہم کو نہیں پتا جس کی بدا سے خطے میں دہشتگردی اور بڑھ رہی ہے اللہ توبہ اور اسے افغان حکومت کو اب ہر حال میں روک نہ ہوگا ہماری حکومت ہی کو تو پاکستان کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں آج کل جو سمبند ہے کافی اچھے نہیں چل رہے ہیں دونوں کے بیچ میں کھڑ پڑ چلتی رہی تھی ہے کبھی پاکستانی ٹالیبانیوں کو ٹھوک جاتے ہیں کبھی ٹالیبانی پاکستان کو اندر آگے ٹھوک جاتے ہیں پاکستان کی آرمی اندر سے تھر تھر کھاپ رہی ہے ٹی ٹی پی والوں سے پتا نہیں کب کون آجار کھاں فٹ جائے پھر فٹانے کا سسٹم تو افغانستان اور پاکستان میں نورمل سی باتیں کومن سی تھیگیں وہاں پہ کون کہاں فٹ دیا ہے اور یہ فیجا خلیپا کے پیٹ میں الگ ادھر دو رہا ہے جن ٹالیبانیوں کو افغانستان میں آنے پہ اس نے جشن بنایا تھا اسٹوڈیو میں چوڑیاں توڑ دی تھی بائی ساب بھنگڑے کر کر کے اس نے پورے لاہور کے اندر مٹھائیا بٹوا دی تھی اس فیجا نے آج انہی تالیبانیوں کو کوچ رہی ہے پاکستانی چچا نے اور چچا کو سننے کے بعد میں آپ کو مجھا نہ آ جائے تو سارے پیسے واپس تو چلتے پاکستان چلا بھئی اور نہیں تو کیا ہمیشہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو یہ بھی ٹھیک ہے کل ادم ٹی ٹی پی او یا پھر ڈی ایل اے جیسی دہشتگرد انظیمیں پاکستان میں دہشتگردی کرنے والوں کو پناہ ہمیشہ افغانستان میں ملی ہماری حکومت ٹھیک ہو تو پاکستان کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے اصل میں حکمران بکے ہوئے ہیں ہمارے حکمران بیکاری ہیں چاچا یہ بات تو اپنے بلکل صحیح بولے ہم نے ریورس گیر لگانا تھا ڈی ایڈیا کے لوگ جو نا پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں نا کسی عرب کنٹری کا عرب کنٹری میں اس کو اسی وقت ویزا ملتا ہے تو پاکستان کا پاسپورٹ جاتا نا اس کو اگنور کر دیتے ہیں رجیک کر دیتے ہیں تو اس لیے یہ حکمران یہ چور چکے اب حکمران آگے بیٹھ گئے ہیں جو چالیس سال سے چور چکے تھے تو اب اس ملک سے آپ نے کیا نکالنا ہے یہی ہے ایک دن آئے گا چاروں طرف سے حملہ ہوگا یہ ملک ختم ہو جائے گا چاچا بجرگ ہو گیا چاچا نے پاکستان منانے کا سپنا دیکھا تھا چاچا کا آج ہپنا چکنا چور ہو گیا چاچا نے ہار مان لیے چاچا نے ہتھیار ڈال دیے چاچا نے بوشے مانی کر دی پاکستان ختم ہو جائے گا اور فیجہ یوں ہی فودکتی رہتی ہے بھارت کا پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیوں کا ہالنات منصوبہ بے نکاب ہو گیا بھارت خطے اور بالخصوص پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیوں اور خطے کی ممالک کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہم دیکھتے کہ ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے ہمیشہ تیار رہتا ہے کوئی موقعات سے جانے نہیں دیتا ہے مجھے بواسیر ہے ہمیں 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 میڈیا کی ثروف فرق کر دیا ہے تو ہم کسی لائک ہم نہیں رہے گئے بیٹا اگر دیکھا جائے تو اکمانستان کے انڈیا کے ساتھ حالات تو بہتر ہے وہاں پہ ٹریڈنگ بھی چل رہی ہے تو اس لیے بہتر ہوئے ہیں کہ انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پاکستان اب ہمارے ساتھ جنگ کرنے کیلئے اس لائک نہیں رہ گیا پاکستان کمزور ہو گیا ہے یہ خود با خود ہی آپ کو اتنا کمزور اس نے کر لیا ہے ہمیں اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو یہ جو اس وقت ہم موجودہ حکمران ہیں یہ تو ہے ہی ٹریڈ کرنے والے یا حکمران نہیں ہیں یہ کاروباری بندے ہیں تو کاروباری بندہ تو حکمران نہیں کر سکتا یہ چالیس سال سے پاکستان میں زدن آباد پھر آیا شیر آیا پھر آیا ہو گیا یہ گیا وہ گیا یہ نہ عوام کو سمجھ آنی ہے اور نہ ہی حکمرانوں نے اچھے حکمرانوں نے ادھر آنا ہے سر اب کیا لگتا ہے مزید آگے حالات کیا روخ اختیار کریں گے جنگ ہونے کا ڈر ہے یا نہیں آپ اگر ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو پھر آپ کی جنگ شروع ہو جائے گی سمجھ رہے ہو اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ بچ جاؤ گے چاچا نے ڈائے ٹپے میں پاکستانیوں کو ورننگ دے دی ہے جنگ نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے نہیں بچ جاؤ گے بھائی نہیں بچ جاؤ گے چاروں طرف سے تمہیں سینڈوچ بنا بنا کے ماریں گے ادھر سے افغانستان مارے گا ادھر سے عراق مارے گا ادھر سے ہندوستان مارے گا بیچ میں رہے گا پاکستان ہری چٹنی لال چٹنی میونی نمکین ویفر دھارا پتہ دھنیا سب ڈال کے پاکستان کا بنائیں گے سینڈوچ اور پاکستان کو تینوں طرف سے پہلیں گے اور چائنا تالی بجائے گا چائنا تمہاری ہیلپ کرنے بھی نہیں آئے گا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب جو جوابی کاروائی کی جاری ہے یہ روک دی جائے ہم اس اہل ہے ہی نہیں کتنا عرصہ ہو گیا چالی سال پہلے اب میری تقریبہ نے چالی سال پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں اخوانی صاحب نے اتنے فوجی مار دی ہے مارے اتنے فوجی مار دی ہے آج یہ حملہ ہو گیا جو پاکستان نے بھی ان کو حملہ کیا اس میں ان کے آٹھ لوگ مارے گئے ہیں جس میں خواتین بھی شامل بیٹا وہ تو آج آٹھ مارے گئے ہیں ہم مارے تو چالی سال سے مر رہے ہیں فوجی اور فیجا اہمے جبردستی اپنی آرمی کو نمبر ون بتاتی رہتی ہے دیکھ لو فیجا خلیفہ تمہارے جنبن میاں کو فیجا یہ بھی ایک پاکستانی ہے سچا پاکستانی ہے یہ اور تم فرج پاکستانی ہو تو انڈیا واقع ہے اگر ترقی کرنا تو اس کے بیچے پیا موڈی کا بڑا ہاتھ ہے اہلان موڈی اہلان موڈی موڈی جی ایک عام انسان نہیں ہے وہ ایک پسوی ہے وہ ایک افتار ہے ان پانچ سالوں میں پرائیم نیسٹر نیرندر موڈی نے اسلامی کنٹریز کے ساتھ اپنی ٹائز بہت سٹرانگ کر لیا ہے یہی تو قیامت ہے بہت کچھ ہیں اور نہ صرف انڈیا کے لیے پوری دنیا کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے موڈی کے تو مرکیر ہے اس ٹائنگ اس بیسٹ شاہر اس سال سے ہی شکر ہو رہے ہیں ہم تو بارڈر پر ان کو پتے ہیں پاکستان کو بس اللہ ہی بچا رہا ہے پاکستان کو بچانے والا اور کوئی نہیں ہے تعلیہ ہونی چاہیے ان کے لیے سر مزید آپ کو لگتا ہے جیسے جس طرح سے اب یہ حالات چل رہے ہیں انڈیا کی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ چیمپین ٹروفی کھیلے کے لیے پاکستان میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ یہاں پر خود کو سیف محسوس نہیں کر رہے تو اس بارے میں کیا کہیں گے نہیں 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 یہ بات نہیں ہے بیٹا وہ خود پاکستان کو وہ کچھ اہلیت ہی نہیں سمجھتا ہی نہیں ہے پاکستان کو کچھ وہ پاکستان کو زیرو سمجھتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پرش ہی نہیں 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 مہا پرش ہے مہا پرش اور زیرو ثابت کرتا ہے وہ پاکستان کو گیم میں یہ بھی میں بتا دوں آپ کو یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے گیم ہوگی نہیں پاکستان نے نہیں آنا نہ آئے وہ پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں لانت ہے تم لوگ پہ لانت ہم خود گر کے جاتے ہیں پیچھے ہوا نہیں ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا نہیں ہم گر کے گئے ہیں انڈیا نے اپنی منائی ہے انڈیا اصل میں بیٹا مارا مخالف ہے اور مخالف رہے گا جنگ نہیں کرے گا یہ جو طریقے کار ہے نا اس طریقے کار پہ اس نے پوری دنیا میں ہمیں زیرو کر دیا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے حکمرانوں نے اپنے آپ کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے کشکول لے کے جا رہے ہیں اب بھی آئی ایم ہے عوام کو دیکھو میں بیس ہزار رپیہ بل دے سکتا ہوں سو ہی کہا اس کا میں ایک ملازم آدمی ہوں میں چالیس ہزار رپیہ بجلی کا بل دے سکتا ہوں پاکستانی عوام جو ہے وہ سوسائٹ کر رہی بجلی کے بلنا بہت اونچے ہیں بہت ہائی بجلی کے بل ہیں لوگوں کے گھر نہیں چل رہے ہیں ان کا درد کم کرنا ہے ان کا درد تو میجر صاحب بہتر ہو رہی کر سکتی ہے کیونکہ ان پاکستانیوں کے دماغ میں بہتر ہو رہی رچی بچی ہے اور ان بہتر ہو رہو پہ جب تک ایریجر نہیں مارا جائے گا نہ تو اس قوم کا کبھی بھلا ہوگا نہ یہ اپنا بھلا خود کر سکتے ہیں کھر چاچا کی باتیں سن کے میرے کو بڑا مجا ہے فیجا بی بھی تو یوں چل ملاتی رہتی تل ملاتی رہتی بلبلاتی رہتی ہے جوڑ جو سے چھیک چھیک کے اور اپنے آپ کو پتا نہیں کیا ہے پاکستان کی نمبر ون انکر سمجھتی ہے اتنی گھمنڈ سے چور ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے ارے فیجا کبھی روڑ پہ اتر جا کے پوچھ پاکستانیوں سے اور چاچا جیسے لوگوں کو اپنے ٹی وی سٹوڈیو میں جگہ دو جس سے تمہاری دو پیسے کی عجت بنے کم سے کم بندہ بجرگ ہو گیا ہے سستو بول رہا ہے مان تو رہا ہے نا پاکستان جیرو ہو گیا ہے پاکستان ختم ہو جائے گا پاکستان برباد ہو گیا پاکستان کو اپنی بھلائی چانی ہے تو بھارت سے جنگ نہیں کرنی ہے کچھ شرم کرو فیجا کچھ سکو فیجا اور فیجا کو گولی مارو آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور ہاں شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو جلدی سے کرو لائک شیئر اور سسکرائب اور کمینٹ میں فیجا کو پہلتے ہوئے جنرور جانا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شرم جائے شرم جائے شرم